السلام علیکم ویورز امید ہے سب ٹھیک تھا کہوں گے تو آج ایسے ہے کہ تھوڑا سارا لیٹ ویلوگ بنا رہے ہیں کیونکہ میرا ڈے تھا وارڈ میں تو ابھی آیا ہوں آج نہ ہر طرف گھر میں ڈر ہی ڈر کا محول ہے ڈے کرنے کے بعد کیونکہ رات پیسس چلی گی تھی ملتان انہوں نے گھر جانا تھا گھر والوں سے کافی دنوں سے انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی تو وہ چلی گئی تھی کیونکہ میرا آج وارڈ دے تھا سنڈے کا دن لیکن آج ہر طرف ڈر کا محول ہے کیونکہ میں گھر کے اندر بلکل اکیلا ہوں اور میں ابھی ابھی آیا ہوں کھانا شانا کھایا ہے اور یہ سمان شمان میں نے یہاں پہ بکھرا چھوڑ دیا ہے اور ابھی چائے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ سمان شمان پڑا ہوا ہے اور جو دوسرا موبائل ہے اس کا میں ایسے یوز یوز کر رہا تھا اور باقی اکیلا بندہ دس مرلے کا گھر بہت ڈر والا سین رہتا ہے یہ ہے کہ پہلے ویسے میں اکسپیڈینس کر چکا ہوں آپ لوگوں میں سے کون کون ایسے ہے جو اکیلا اس طرح گھر میں رہا ہوں ہم جب بیپٹ آباد ہوتے تھے تو کچھ ٹائم نہ میرے دوست چلے جاتے تھے کیونکہ ان کے گھر قریب تھے اور میرا تو سین اس طرح ہوتا تھا ہر طرف کچھ بھی نہیں آج ہر طرف اندھیرت ہے یہ اندھیرت ہے ہماری سوسائیٹی نا شہر سے کافی دور ہے تو اس حساب سے بھی بڑا مطلب بلکل سناٹے والا محول ہوتا ہے ہر طرف یہ دیکھیں بلکل کوئی بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے ٹر کا محول ہے لیکن وقت ہے گزر جاتا ہے گزارنا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی خالی خالی سناٹہ ہر طرف بس ایسی ہی ہے بس ایسی ہی ہے باقی ویورز باقی ویورز کافی تکاوٹ ہوئی ہوئی ہے کھانا تو کھانا تو میں لے آیا تھا اپنے ساتھ وہ میں نے کھاشا لیا چیشہ بناتے ہیں اور باقی آپ لوگوں کا سب لوگوں کا بہت شکریہ اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں سب کا بہت بہت زیادہ شکریہ ہمارے ہر میں ایک سپیشل جگہ ہے کھولنے کی ٹرائے کرتے ہیں اگر لائٹ شاید چلا کے ہاں فائنی لائٹ چل گئی ہنننہ اچھا جی رات پہ چار پہیاں پڑ گئی ہوئی ہیں ہنننہ بیورس رات کا اندھیرے میں آپ کو رہا رہا ہوں اس چلگہ بیٹھا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ کھلا آسمان ہے اور جی یہاں پہ ویسے بیٹھا جا سکتا ہے رات کے ٹائم یہاں پہ کچھ پودش ہو دے کچھ ہماری واقف کیمی کی وجہ سے ہم آنی سکتے یہ آسمان کھلا یہ ویسے اچھی جگہ ہے بندہ رات پہ بیٹھ سکتا ہے بڑے ارمانوں سے بنائی تھی ویورس آپ کا کیاکٹہ علاہ در کو پودش ہو دے میرے خیال میں رینویشن کرنی چاہیے پودش ہو دے لگانے چاہیے ہماری ڈیوٹیاں واقت اس طرح کا ہوتا ہے کہ ٹائم ہی لگتا ہی نہیں بندہ آگے ادھر طرح بیٹھے اور اچھا سے بندہ جس طرح آپ گرمیاں آ رہی ہیں تو ادھر منکہ شنکہ چلا کہ بندہ کھانا شنکہ کھا سکتا ہے آرام سے یہ سارا بڑا فٹس ہی نہیں یہاں پہ باقی کچھ مہمان آئے تھے کچھ دن پہلے یہ ساریاں چار پائیاں ان کے لئے لگائی تھی ابھی تو بالکل ویرانہ ہے سنناٹا ہے اور اس کمرے کو بھی کھول پہ دیکھتے ہیں ادھر بھی ویسے ہی یہ اللہات ہیں اور یہ ویسے ڈرائنگ روپ ہے ہمارے گھر کا باقی نیچے چلتے ہیں چائے رکھی تھی آیا اس پہ چولے پہ وہ ہی نہ جل جائے بس ایسے خیال آیا آج در کم حال ہے ذرا ویڈیو شڑیو بنا رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو امید ہے پسند لائے گی ہماری یہ ویڈیو ہماری ایفرڈ تو آپ نے کمنٹ لائک سبسکرائب ضرور کرنا اچھی اچھی ویڈیو اس کے لئے